بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کرونا وائرس کے حوالے سے جو صورتحال ہمارے سامنے ہے وہ دن بدن تشویشناک ہوتی جا رہی ہے وزیراعظم عمران خان نے قوم سے خطاب کیا ہے جس کی ضرورت انہوں نے خود بھی محسوس کی تھی اور ٹویٹ میں بتا دیا تھا اب جو صورتحال پاکستان میں ہے نمبر میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا کہ وفاق اور صوبوں کے فراہم کردہ نمبرز کو دیکھا جائے تو تازاد ہے وفاق تعداد کافی کم بتا رہا تھا لیکن اب یہ تعداد تین سو کے قریب پہنچ رہی ہے ہم نیوز چینلز میں بیٹھ کر ملک بھر سے جو ڈیٹا جمع کرتے ہیں وہ ڈیٹا بہت تشویشناک ہے اور جو صورتحال ہمارے سامنے مختلف حوالوں سے آ رہی ہے جو پینک بائنگ آپنے ملک کے مختلف شہروں میں دیکھی ہے وہ صورتحال میں بتا رہی ہے کہ لوگ خود کیا فیل کر رہے ہیں گورمنٹ اوفیشلز کیا فیل کر رہے ہیں یہ پر بھی خدا نہ خواستہ عمل ہو سکتا ہے سندھ کے نئے مریض ہوں یا پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے پہلے کیس ان میں کامن کیا ہے ان میں کامن یہ ہے کہ یہ سب تفتان سے آئے ہیں چودہ دن گزار کے آئے ہیں اور ان میں جب کرونا وائرس کی تصدیق ہو رہی ہے تو سب سادہ سوال پیدا ہو رہا ہے تفتان کے قرنطینہ سینٹر پر تفتان کو پاکستان کا وہان کہا جا رہا ہے جی ہاں وہان وہ جگہ کہ جہاں سے کرونا وائرس کی وبا پھیلی تھی اب تفتان کو پاکستان کا وہان کہا جا رہا ہے تفتان کے حوالے سے مختلف خدشات ہیں صفائی ہے خوراک ہے سہولتیں ہیں اور وہاں پر جو موجود افراد ہیں وہ اس کے علاوہ ایک شکایت اور کر رہے ہیں سب سے پہلے صفائی کی بات کر لیں تو صفائی کی انتظامات آپ نے دیکھ لیے مختلف چینلز پر میڈیا پر وارل تصویروں میں ہم نے اپنے نمائندوں سے یہ صورتحال معلوم کی اور جو تصاویر اور فوٹیجز ہمارے سامنے آ رہی ہیں وہ بہت بلکل بھی حاصل افضا نہیں ہیں خوراک وہاں پر موجود افراد بتاتے ہیں کہ انہیں خوراک مناسب نہیں دی جا رہی وہاں واش رومز کے اور دیگر سہولتوں کی جو حالت ہے وہ بہت بری ہے انہیں ٹینٹس میں رکھا گیا ہے انہیں برے حال میں رکھا گیا ہے اور وہ اس حالت میں رہنے کو تیار نہیں ہیں اس کے بعد جو دیگر سہولتیں ہیں جس کی وہاں پر موجود افراد کو ضرورت ہو سکتی ہے جیسے خاتون ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کا جو بیٹا ہے جسے قرنطینہ میں رکھا گیا ہے وہ مرگی کا مریض ہے اسے دواؤں کی ضرورت ہے انہوں نے وہاں پر موجود سٹاپ سے جب ان دواؤں کی بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے پاس مرگی کی دوائیں نہیں ہیں آپ منگوا لیں انہوں نے کہا آپ نے قرنطینہ میں ہمیں رکھا ہے تو قرنطینہ میں آپ مزید لوگ آئیں ان کو علاؤ نہیں کرتے قرنطینہ میں آپ ہمیں جانا علاؤ نہیں کرتے تو یہ دوائیں کیسے ممکن ہوگا کہ آئیں گی اس کے بعد وہاں پر جو افراد ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں چودہ دن گزار رہے ہیں جب ہم یہاں سے آگے جائیں گے جیسے مرادلی شاہ صاحب نے کہا کہ جو افراد تفتان سے آ رہے ہیں انہی میں مزید کیسز نکلے ہیں تو جو وہاں سے آئیں گے انہیں ہم مزید قرنطین کریں گے چودہ دن کے لئے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ایک سرٹیفیکیٹ دیا جائے کہ ہم تفتان بارڈر پر قرنطین ہو کر آئے ہیں تاکہ ہمیں مزید قرنطین نہ ہونا پڑے وہاں کی جو انتظامات ہیں ان پر جب سوال اٹھ رہا ہے تو بلوجستان حکومت کا ترجمان لیاقت شہوانی صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ کیا یہ وہ بیسٹ پوسیبل چیز تھی جو ہم کر سکتے تھے ذمہ داری وفاق کی تھی وفاق کی جانب سے بھی آج وزیراعظم نے گوکے تعریف کی لیکن بارہا تفتان کی صورتحال پر دیگر صوبوں نے بھی سوال اٹھایا ہے اوپوزیشن نے بھی سوال اٹھایا ہے جو خبر کی دنیا سے جڑے ہوئے لوگ ہیں انہوں نے سوال اٹھایا ہے اور زفر مرزا صاحب نے بھی اس پر بات کی ہے تو تفتان کی صورتحال بلکل بھی اچھی نہیں ہے چھ ہزار چار سو لوگوں کی وہاں سکریننگ کی گئی چار ہزار چھہ سو کو وہاں پر رکھا گیا سترہ سو پلس تقریباً اٹھارہ سو کے قریب افراد تھے جن کو تھرمل گن سے دیکھا گیا بھیج دیا گیا یہ وہ افراد تھے جن کو کارنٹین نہیں کیا گیا ان میں کیسز آئے ہیں اس کے بعد جو افراد نکلیں ان میں بھی کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں تو یہ صورتحال جو ہے یہ بڑی خطرناک ہے یہ افراد ایران سے واپس آئے ہیں ٹریول ہسٹری والے کیسز ہیں یہ افراد قم گئے وہاں سے زیارات پر گئے قم میں اس سے آگے یہ افراد ان میں سے بیشتر افراد جو ہیں اس لیے ساتھ ساتھ رہے اس لیے یہ کیسز ہمارے سامنے آ رہے ہیں ایک لیوی اہلکار نے جب ہم نے انفرمیشن گیترنگ کی ہے تو یہ بتایا اپنا نام نہیں ظاہر کرنا چاہتے تھے وہ کہ نو مارچ کا دن تھا اور اس موقع پر یہاں جو افراد رکھے گئے تھے وہ یہاں سے بھاگ نکلے انہوں نے توڑ پوڑ کی وہ ان انتظامات سے بلکل بھی مطمئنی تھے ان کئی کہنا تھا گندے واش رومز ہیں کھانے پینے کا جو سلسلہ ہے وہ بہت برا ہے انہیں سونے کے لیے معمولی بستر دیا گیا ہے ٹینٹ میں رکھا گیا ہے ہمارے جو کسٹمز ہیں ہماری جو روایات ہیں خواتین کو رکھنا اس حالت میں رکھنا پردے کے معاملات ہیں تو وہ لوگ بلکل بھی مطمئنی تھے وہاں سے لوگ احتجاج کیا توڑ پوڑ کی اور کئی لوگ وہاں سے بھاگ نکلے اور پھر پلوچستان کے مختلف علاقوں میں وہ ناراض ہو کر اس حال میں آ کر چلے گئے ہیں وہاں جا چکے ہیں یہ صورتحال ہے اس صورتحال میں یہ جو پینک بائنگ تھی یہ آپ کو اگلے دو چار روز میں پھر بڑھتی بھی نظر آ سکتی ہے کیونکہ کیسز وزیراعظم نے خود بھی مان لیا کہ بڑھیں گے احتیاط سب سے بڑی ذمہ داری ہے آج میرے اپنے دفتر میں جو آپ نے دکھا ہے مختلف آفیسز اپنی پوسٹ کر رہے ہیں تو ہمارے ہاں بھی ہینڈ سانیٹائزر کا بدبست ہمارے لیے کر دیا گیا تمام امپلوئیز کیلئے کر دیا گیا گورمنٹ اس سلسلے میں یہ کوشش کر رہی ہے کہ وزٹ کیا جائے پرائیوٹ آفیسز کو گورمنٹ آفیسز کو اور وہاں پر ہینڈ سانیٹائزر جو ہے وہ ادارہ فراہم کرے اس بات کو یقینی بنایا جائے ماسک لگائیے ہینڈ سانیٹائزر کا استعمال کیجئے اور اگر آپ کے گھروں میں بھی کام کے لیے کسی بھی حوالے سے باہر سے لوگ آتے ہیں ہینڈ شیک مت کیجئے ہماری عادت ہے ہم بچوں کو پیار کرتے ہیں ٹیچ کرتے ہیں گال سہلاتے ہیں پکڑتے ہیں یہ مت کرنے دیجئے آپ اپنے بچوں کو بھی بہائنڈ کلوز ڈورز رکھئے مارکٹس میں مت لے کر جائیے شاپنگ مالز بند ہو رہے ہیں وہاں مت لے کر جائیے جتنا احتیاط کر سکتے ہیں کیجئے کیونکہ صورتحال ہمارے ملک میں تو خدا نہ خاصت اور جو ہمارا ہیلت سسٹم ہے اور خطرناک ہو سکتی ہے تفتان کو پاکستان کا وہان بعض لوگ کہہ رہے ہیں جو بلکستان کی گورنمنٹ ہے وہ اگر نہیں مان رہی تو وہ بھی بہت بھونڈی سی بات ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں کوئی ہلاکت نہیں ہوئی ہے اس لیے اسے وہان نہیں کہا جا سکتا وہان دنیا بھر میں پھیلاو کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ بنا تھا تو پاکستان میں تفتان پھیلاو کی وجہ ہے اسے پاکستان کا وہان اگر کہا جا رہا ہے تو کچھ اتنا غلط بھی نہیں کہا جا رہا ہے ہمیں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے آمین